بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے موت اسی باہر نہیں کرتے بس باہر نہیں نے موت کرتے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُ اللَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہر قسم دی حمد و صنع تمام قسم دی تعریفات تمحیدات تسبیحات عقائی وحدائی کبریائی وڑیائی اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات ببرقات واسطے خاصے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق کائنات دے زرے زرے دا دستغیرے جنی ذات اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جنی ذات صفات کمالات دے اندر اسدہ کوئی شریک نہیں درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین امام الخرمین سید السقلین امام القبلاتین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدستے ساخبوں اور ساتھیوں اللہ ذو الجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک الملک نے جس عظیم و برتر نے سن جمعہ المبارک دے اس مقدس فریض نوادہ قرم دی توفیق عطا فرمائیے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے قیامت والے دل میری اور تساندی نجاب دا ذریعہ بنائے آج انشاءاللہ الرحمن آج دے اس مقدس اور عظیم الشان خطبہ جمعہ اس دا عنوان نیک موت کہ نیک موت اگر کسی نو نیک موت آئے گی قیامت والے دل قبر دے اندر او بندہ کامیاب ہو جائے گا قیامت والے دل او بندہ کامیاب ہو جائے گا جنہی نیک موت انسان ساری زندگی نیک عمال کر دے جیسا کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ کہ امال دا دار و مدار بندے دے خاتمے دے اگر بندے دا خاتمہ ایمان دے ہو گیا بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا اگر خاتمہ گناہ دے ہو گیا پھر جہنم دے اندر جائے گا خاتمہ ایمان دے ہونا ضروری ہے اور اللہ دے کولو دعا بھی کرنی چاہیے دی کہ اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام دے رکھی جدو موت دے ایمان جیسی اور شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے کہ لو قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے مولا فرمان دے یا ایوہ اللذین آمنون اتقو اللہ حق تکاتی ولا تموت اللہ اللہ وانتم مسلمون اللہ فرمان دے انے اے ایمان والے ہو اے ایمان دہ دعا کرنے والوں اتقو اللہ اللہ تو ڈر جو حق تکاتی ہی اللہ تو اس طرح ڈرم آئے جس طرح ڈرم دا حق ولا تموتن نا اللہ وانتم مسلمون اللہ سبحانہ وتعالی ساڑھی خیر خیف فرما رہنے اللہ فرمان دے انے جیدو تو انہوں موت آئے جیدو تو اٹھا موت دا وقت آئے تسی کم مز کم مسلمان بل چکے ہو تسی مسلمان ہو تو انہوں ایمان دی حالت دے اندر موت آئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ساڑھی خیر خیف فرمائیے اللہ فرمان دے انے کم مز کم تسی موت تو پہلے مسلمان بن چکے ہو وہ تسی اسلام تے ہو وہ امان دی حالت دے اندر اللہ فرمان دے انے تو انہوں موت آئے اللہ اکبر کبیرہ میرے براندر امان دی حالت دے اندر موت آگئی بندہ کامیاب ہو جائے گا کبر دے اندر بندہ کامیاب ہو جائے گا قیامت والے دن بندہ کامیاب ہو جائے گا میں تے تو اسی نیک عمال کرنے نمازہ پڑھنے روزے رکھنے اسی سوم و صلات دے پہ باندہ جڑی بات دا اللہ نے حکم دیتے اسی و گل مننے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرم دی کوشش کرنے کیوں کرنے اندھی وجہے کہ اللہ سڑھا خاتمہ امام دے کر دے ایک بندہ ایسا ہے جڑا نماز پڑھ دے ہی نہیں جڑا روزہ رکھ دے ہی نہیں جڑا نیکی کر دے ہی نہیں انہوں کس طرح نیکی دی حالت دے اندر موت آگئی اسی ان جنادے دے اندر جنی جنادے والی دعا ہے اسی کارنے اللہم من احییتہو من ناف احییہی علی الاسلام و من توفیتہو من ناف توفہو علی الیمان اسی آنے اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے رکھی اللہ جدو موت دے میں ایمان جیسی شہادت جیسی عظیم ہوت نصیب فرمائی اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر دعا کرنی چاہیے دیئے اللہ سبحانہ ہوتالہ دے کلو سوال کرنا چاہیے دے کہ اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے رکھی بالوقات لو شہادت دی دعا نہیں کر دے کہ یا اللہ شہادت دی موت عطا کر دے میں میرے برادر نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا منہ شہادت دی موت مانگ دا رہن دے انہا اللہ منہ شہادت دی موت عطا کر دے اللہ منہ شہادت دی موت عطا کر دے اللہ میرے دیم دے رست دی ہم در موت آ جائے کہ میرے برادر اے دعا کر دا رہن دے اگر انہوں شہادتی موت نہیں رہا دیں اور تبہ ہی موت مر جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ایسے بندے انہوں شہدادہ ساتھ نصیب فرمان گے قیامت والے دن شہدادہ ساتھ مل جائے گا میرے برادر سوا سے سانو چاہی جائے اے جنہیں زندگی ہے اے آرزی ہے ہمیشہ رہنواز سے تھے کوئی نہیں آیا نہ توپرینی نہ چھان بندے آ نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آ ہر شہ نے ایک دل مک جانا ایک اور رہنا رب دا نہ بندے آ ایک اور رہنا رب دا نہ بندے آ اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا اوہ جو دو پتہ ہے دور جانا جو دو پتہ ہے سب نے دور جانا پھر قادے لئی رونا دھونا اوہ ڈھیک دیاں کبرا بندے آ اوہ ڈھیک دیاں کبرا بندے آ نہ توپرینی نہ چھان بندے آ نہ پیو رہنا نہ ماں بندے آ ہر شہ نے ایک دن مک جانا ایک اور رہنا رب دا نہ بندے آ میرے برادر زندگی رہستہ تام ہو جانا ہر کسی نے مر جانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمان دے لیں کل من علیہ آفان ویبقا وجہ ربی کا ذل چلالی والاکرام اللہ فرمان دے لیں ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اکو اللہ رب العالمین دی زاد نے باقی اور بکا رہنا ہے باقی ہر کسی نے ختم ہو جانا ہے تے موت ایمان والی آئے پھر ہی کامیابی ممکن ہے پھر ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہو سکنے آ میرے برادر کوئی آم مسئلہ کوئی نہیں کیوں آم مسئلہ نہیں نبی جڑے اللہ دے نبی اللہ دے بھرک و زیندہ بندے وہ بھی دعا ماں کر دے گا ہے اللہ جدو دنیا دلے جائیں تے مسلمان بنا کے لے جائیں اللہ سانو موت آئے امام دی حالت دے اندر موت آئے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام عزیز مصر میں دعا کر رہے ہیں فرمان دینے اللہ رب کا دعا تیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادید فادر السماوات والارد انت ولی فی الدنیا والآخر توفنی مسلمان و علیہ حکمی بصالحی اللہ دے نبی یوسف علیہ الصلاة والسلام فرمان دلاللہ دو چیزہ بینا منگی ہیں دے چھڑی آئی اللہ خواب آدی تعبیر دا والوی در سے آئی اللہ ملک میں سردی بادشائی بھی دیتی ہے اللہ حلمہ تیرا پیغمبر دو چیزہ منگ رہے ہیں اللہ ہوئی عطا فرمان دے توفنی مسلمان اللہ جدو دنیا تو لے جائیں دے مسلمان بنا کے لے جائیں وَالْحِقْنِمِ الصَّالِحِمْ اللہ کے آمد والے دنے کا بندے آندھا ساتھ نصیب فرما دیں میرے برادر اگر گناہ دی خالت دی اندر موت آگئی یسی لوگ کہنے ہیں مولوی ہیں میں موت موت انہیں رنگ کے جو پنگ پایا ہے اور شادی بھی آندھے موقع انہیں بھی موت موت یاد کروان دے رہے اندھے میرے برادر نہیں جو لوگ یہ آندھے ہیں جدو ساڑھے نر ہوئے گا پتہ لگ جائے گا جدو مران کے پتہ چل جائے گا اللہ خود پر کبھی نہ میرے برادر نانا ایسی گل نہ کریا کر کیونکہ جڑا موت جنہی موت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک تھی اللہ کا قرآن آیا اللہ فرما دینے کہ اے جنہی موت ہے نا موت انہی سقرات الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ بکتے یہ جنہی موت دیاں بھی خوشیاں نے موت دیاں بھی خوشیاں بڑیاں سخت نے موت دیاں جنہی تکلیف آنے اور بڑیاں سخت نے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر سواستے چاہید ہیں کہ ہنے تو توبہ کریے ہنے تو اللہ نورازی کر لئے اور اپنا ہر دن زندگی دا آخری دن سمجھ کے جیئے ہر دن آخری سمجھنا چاہید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سکینڈ واز کیتا ہے کوئی ادھا کہنٹہ تقریر نہیں کی تھی کوئی کہنٹہ تقریر نہیں کی تھی ڈیڑھ کہنٹہ تقریر نہیں کی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرا دس سکینڈ واز کیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے عبداللہ دنیا دیس طرح رہے جی میں تیلو کوئی جامدہ نہیں آج نبی بن کے رہے وعدود نفس کا فی الموتا تے اپنے آپ نمور دیان دے اندر شمار کرے اگر حضرت عبداللہ بن عمر پھر ایس حدیث سنن دو بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا وسیعت نام اپنی جیب دے اندر ہی رکھ دے تے حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کر صبح ہو جان دی میں قدے شام دے انتظار نہیں کی دا دی شام ہو جان دی میں قدے صبح دے انتظار نہیں کی دا دی اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر سانوں کہنا چاہی دے کہ اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام دے رکھی اللہ زندگی شان والی عطا کر دے اللہ موت ایمان والی نصیب کر دے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ بند دی خیر خی فرمارن کیوں اللہ خیر خی فرما رہنے میرے برادر اللہ چاندے نے کہ میرا بندہ جہنم تو بج جائے اللہ چاندے نے میرا بندہ قبر دے عظام تو بج جائے اللہ چاندے نے کہ میرے بندے نو ایمان والی موت نصیب ہو جائے اللہ خود پر قبیرہ میرے برادر نیک عمال ہونگے نمازہ پڑھانگے روزے رکھانگے تے اللہ دی فرما برداری کرانگے اندھے رسول دی اخ کا مات انہوں منانگے تے میرے برادر نال دعا بھی کرانگے انشاءاللہ ایمان دی حالت دی ہم در موت آئے گی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑے بندے دا آخری کلام آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہویا زبان دے اندھی دے کلمہ جاری ہویا لا الہ الا اللہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ او جنت دے امدر داخل ہو گیا او جنت دے امدر داخل ہو گیا میرے برادر اسی بڑیاں تدبیروں سوچنے ہیں اسی بساڑے زین دیں اندر بڑیاں باتا کہ کل آو کر آنگے پرسو آو کرنا ہے مہینے بعد آو کرنا ہے سال بعد آو کرنا دو سالہ بعد یعنی کہ پوری پلاننگ سالے زین دیں تجاب کے جنہی زندگی ہے جنہیں اسی پروسہ کی دی کرنے ہیں اس زندگی دا ایک سیکنڈ دا میری پتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ موت نو کنہ کو قریب سمجھ دے ہو ایک صحابی کھڑا ہویا ہے کہند اللہ دے رسول صبح ہوئی ہے پتہ نہیں زور ہونی یعنی ہونی زور دی نماز پڑھنی یعنی پڑھنی دوسرا کھڑا ہویا ہے کہند اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صبح ہوئی ہے پتہ نہیں شام ہونی یعنی ہونی آقا علیہ السلام فرما دے ہو میرے صحابہ تسی موتنو اینہ دور سمجھ دے اور موتیں اینہی قریب ہیں ایک ارسا آیا پتہ نہیں دوسرے نے آنے یا نہیں آنے انہیں مٹی دے ہوتے اے زمین دے ہوتے لوگ تکبر دے نال چل دے نے غرور دے نال چل دے نے تے میرے برادر اے جڑی زمینیں اے زمینویں بول کے آن دیئے اور بندیا ایک ویلہ ہونے ایک ٹائم ہونے تو میرے بچہ ہونے بندہ آج مار جانے تو کل دو جا دے اُن دنیا نے کلے کاروبار رکھتا جیسے لوگ آنے ہیں پھر ساڑھا جی کرو نہیں سارتا ساڑھا فلاں کام میں ہیں تو بغیر ساڑھا نہیں سارتا ساڑھا کاروبار ہے اے کاروبار تھے اسی نہ ہوئی اپنے کام تھے ساڑھا نہیں سارتا تو جیسے بندہ مر بھی جانتا ہے کاروبار بھی چلتا ہے کار بھی چل دینے کارے کوئی آج تاکہ تو ساڑھا ایسا بندہ بیکھا ہویا جیسے فوت ہو جائے انہوں نے کاراریں مار گئے رضاق سے اللہ نا اللہ نے رزق دے نا تو میرے براتہ سا امی اپنے آپ نے حمیت دیتی ہمیں ساڑھے تو بغیر آئے نہیں ہونا ساڑھے تو بغیر آئے نہیں ہونا امیہ یہ تیری غلط فہمی ہے تیرے تو بغیر سارا کچھ ہی ہو جائے سب کچھ ہو جائے گا لیکن تو دنیا دے پچھے کاروبار دے پچھے اپنی اولاد دے پچھے اللہ انہوں نے راز کرنا ہے میرے برادر دنیا دی زندگی آخری ہے بل تو دنیا دی زندگی جری آرزی ہے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے بل تو اصیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وآبقا اللہ فرما دے انہیں انسان جڑے ہیں وہ دنیا دی زندگی انہوں ترجی دے اندر ہے دنیا دی زندگی انہوں بہت کچھ سمجھ دے ہیں سب کچھ دنیا دی زندگی انہوں سمجھ دے ہیں حالانکہ اللہ نے فرمایا آخرت دی زندگی بقا رہن والی اصلا زندگی آخرت دی زندگی دنیا دے میں بھی مسافر تُسی بھی مسافر ایک عویلہ ہونا ہے قبرستان ٹر جانا ہے قبران دے بیت چلا جانا ہے اگر یقین نہ اے تو قبرستان ٹر جایا کر کسے دے باپ دی قبر pets کسی دی ماں دی کبر ہے کسی دی پائی ٹور گیا ہتھاں دی اندر اسی اپنے پرہا ٹورے ماں پیو ٹورے اور میرے برادر رشتہ دار ٹورے عجیتہ قبیسانوی یقین ہی آرہا ہے کہ اسی بھی اکدر مرنا ہے مٹیاں دے تھلے جیدوں دیرہ سادہ ہونا ہے مٹیاں دے تھلے جیدوں دیرہ سادہ ہونا ہے کنے یاد کرنا کنے سانو رونا ہے جس دن اگلے جہانوال جامیں گا میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پامیں گا کسی تیرے لگ دنے کول نہ کھلو نہ آئے کسی تیرے لگ دنے کول نہ کھلو نہ آئے کنے یاد کرنا کنے سانو رونا ہے ایک دن سانو والی اے دور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی اللہ جانے ساڑے نال اگے کی ہونا ہے کنے یاد کرنا کنے سانو رونا ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر قبرانوی آنڈیاں دے میرے برادر ایک ویلہ آنڈا ہے اسیوی قبر دے اندر چلا جانا ہے ساڑیاں بھی قبرہ ختم ہو جانیاں نے سادہ بھی نامو نے شان مٹ جانا ہے اسیوی نہیں رہنا صدا قبر آئے کہندیاں مٹی دیاں ڈیریاں بھی صدا نہیں رہندیاں مٹی دیاں ڈیریاں بھی صدا نہیں رہندیاں قبر آلیں صدا کنے مٹیاں نو ٹونا ہے کنے یاد کرنا کنے سانو رونا ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر اپنے ذہن دے اندر خلط فہمی کر لو کہ ساڑے دو بغیر گزارہ نہیں ہونا گزارہ ہو جانا ہے دنیا دا نہ کاروبار رک دیں نہ دنیا دا کوئی کم رک دیں بچے بھی پل جان دیں بچے بھی جڑے سمجھ جان دیں میرے برادر اپنی آخرت نو برباد نہ کریے آخرت نو برباد نہیں کرنا چاہیے میرے پینڈ اندر میری برادری دے تقریباً ایک مہینے دے اندر دس فوت گیا ہوئی ہے میں خود جنازے کچھ پڑھائے کچھ پڑھے اور میرے برادر زیادہ مواد جوانہ بھی ہوئی ہے اچانک روڈ اکسیڈنٹ دے اندر اسی حالانکہ وہ بھی کرو نکلے انہوں نے کوئی پتہ دی کہ اسی واپس نہیں ہونا ہن میں کرو نکلے ہاں میں پنجاز ساٹھ کلومیٹر سفر کر کے تھے پہنجے ہاں سانو ہن پتے ہیں کیسی واپس کر جانا ہے کہ نہیں جانا اے میں چوٹھیاں امیدہ میرے برادر پھر اللہ نو قدے بھی نراز نہیں کرنا چاہیدہ جنہی نیک موت ہے اے جنہیں بندہ جنیاں میں تدبیرہ بنا لے نا تقدیر تدبیر تے ہمیشہ غالب رہے اے نیک واقعہ امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کسیر دی اندر لکھے آئے میرے برادر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان کون نے جنہ نو اللہ نے ساری دنیا تے حکومت عطا فرمائی ہے حوامہ تے بھی حکومت جنہ تے بھی حکومت حیوانہ تے بھی حکومت انسانہ تے بھی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام دجرہ تخت ہے وہ حوامہ تے بیچے چلدائے اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر حضرت سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہنے چھوٹا جہاں پرندہ جنہاں خود خود ہے وہ بیٹھا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے بے کے آئے ایک چھوٹا جہاں بچہ ہے پانچ سات سال آٹھ سال دا وہ پھائی لاکر بیٹھا ہے جال بیچھا کے بیٹھا ہے حضرت سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندنے اے خود خود ہے جڑا بچہ ہے تنہوں پکڑنا چاندہ ہے دینوں اپنے جالتے بے چلے آنا چاند آئے حضرت علی صلی اللہ تعالیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ علی صلی اللہ تعالیٰ علی صلی اللہ broke دے حد دے اندرے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان دے نے اے خود خود کی بنیا تو تے کہنے سے میں قابو اندر ہی نہیں آنا میں بچے نکھلا رہا اللہ اکبر قبیرہ اے خود خود دیا کھانے بھی چوانسو آگا ہے خود خود آنگا ہے جناب سلیمان علیہ السلام دی اللہ دے پیغمبر جی اور جی دو تقدیر آجان پھر جڑیاں سیان فانے او کم نہیں ہوں دیا مندین تدبیرہ کم نہیں ہوں دیا اللہ اکبر قبیرہ میرے برادر سیانیا فلاں بندہ اگر بار نہ نکل دا روڑ سے اوپر نہ جان دا نہ ایکسیڈنٹ ہون دا نہ مر دا اگر فلاں نہ بندہ اے خوراک نہ کھان دا نہ مر دا لیکن میرے برادر وَلَيُّ اَخْخِرُ اللَّهُ نَفْسًا اِزَا جَا آجَا نُوحَا جی دو کس دا مقرر وقت آجان دا ہے موت آجان دی ان موت آجان دی اللہ اکبر قبیرہ من ی رب دی رضا سب جان دائے خدا نئی کسی نو پتا قل کی عوانا من ی رب دی رضا سب جان دائے خدا نئی کسی نو پتا قل کی عوانا پتا جے قل کی عوانا ائتہ دب پیران دی بلیاں بھی دست دی میرے بھی قل کی عوانا ہے علاہ انگر پتا کوئی نہیں میرے برادر بھائی رب کو لو ڈرئیے اچھا دمنا پہ بھریئے بہتا ماننا کرئیے نہیں چھڑ داوی سا نہیں کسے نو پتا کل کی ہومنا رب مرضی کرن دا او تے باد شائعیں دن دا چاہے تختوں سٹن دا او نو کوئی نہیں پروا نہیں کسے نو پتا کل کی ہومنا اللہ اکبر کبھی نہ ہووے او جو رب نو بانا خود خودے کہہ رہے ہیں ہووے او جو رب نو بانا لکھے آپ پاسے نہیں جانا جری تلی تقدیر لکھ دی گئی ہے او تیرے تو تلنی نہیں تیرے تو حجنی نہیں ہووے او جو رب نو بانا لکھے آپ پاسے نہیں جانا سب جاندہ خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہومنا اللہ اکبر کبھی نہ میرے برادر سواستے جنیاں تقدیرانے اور تدبیرانے غالب آئی جاندی ہیں تدبیرانے تقدیر ہمیشہ ہی رہن دی ہے بندہ نے بڑا کوئی سوچ دا ہے لیکن ہونا ہوئے جو اللہ چاندہ ہے ہونا ہوئے جو میں چاندہ ہے ہونا ہوئے جو اللہ چاندہ ہے میرے برادر سواستے سانو چاہی دیں اللہ دیکھو لو نیک موت منگیے سعودی عرب دا واقعہ سعودی عرب دا ایک شہر ہے جنہ نام اب ہائے اللہ اکبر کبھیرہ اے تھے ایک آدمی ہے ہا جی نمازی ہے ہون دی بیٹی جوان ہوئی ہون نے اپنی بیٹی دی شادی کر دی تھی نکاح کر دی تا ہے رخستی دا ٹائم آیا ہے دولہ بار کھڑا ہے ہون نے اپنی بیٹی نو نقصد کر لگ گیا ہے بیٹی دروازے تک آگی ہو دیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی قسم ساریاں کامیابیاں نماز دے امدرنے ہون جی دو اللہ اکبر دی بیٹی نواز سنیئے اللہ اکبر کبیرہ بیٹی آن دی اببا جی میں نواز پڑھ لین دیو میں نواز پڑھ لین دیو زندگی دا کی پتا شہر کر پہنچئے یا نہ پہنچئے میں نواز پڑھ لین دیو جنہیں نال ہوں دیو عورتہ نے بہنہ نے ہوں دیو سہلیا نے وہ کہنے ہنے وضو کریں گی میں کب اتر جائے گا تینا تیار کی دائنے ریال خرچ کی دینے اے جڑا تیرا چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا اے دیکھ بی بی آن دیئے نیک عورت آن دیئے میں کب اتر جائے میں نواز کوئی پرواہ نہیں میں نماز نواز نہیں چھڑنا میں نماز نواز کذا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ وضو بھی اس طرح کرنا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے وضو کی تین وضو کر کے مسلح دیکھ لو گئی اندر چلی گی باقی لوگ مصروف نے گلہ باتا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہی ہے جیسے آخری سیدہ دیمدر پہنچی نماز پوری ہو گئی آخری سیدہ دیتا ہے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی کہہ رہی ہے میرے پر آدھر ادھر و موت دا پیغام آ گیا اللہ دا فیصلہ آ گیا وَلَيُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا ازا جا آجا لُوہا ادھر و موت آ گئی اے جڑی بی بی اے جڑی نیک عورت فوت ہو جائیں دیئے اے ہون باہر انتظار کر رہے ہیں کہ قدو آئے تو انہوں رخصت کر دیئے ہونے جڑا باہن پہ اپنیاں دوسریاں بیٹیاں انہوں کہنا ہے کہ اپنی باجیوں لے گیا ہو تو انہوں کو بھی انہیں لمبے سجدے نہ کریں اللہ اکبر کبیرہ وہ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں انہوں نے جا کے بھلایا ہے لیکن کو کوئی آواز نہیں آئی تھوڑا وقت گزرے ہیں انہوں نے خلایا ہے جدو خلایا ہے جان ہی کوئی نہیں ڈھگ پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر دیکھا روپ پرواز کر گئی ہے جدو نبس سے حض رکھے ہیں اے بیٹیاں پڑھ رہی ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجی موت آگئی لیکن کوشش بندے دی اپنیوں دن میں ایک موت دے اندر گئی اگر نماز دی فکر ہی نہ کر دی نماز دی پروہ ہی نہ کر دی فرستے دی اندر موت آ جاندی لیکن نیک موت حاصل کرنا نیک موت دا مطالبہ کرنا اندھے واسطے نیک عمال دا بھی ہونا ضروری ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر دوزوی معاشرے دی اندر ویکے ہونا ہے کوئی شراب پیتے بدبخت مر رہنے کوئی نشا کر کے مر رہنے اللہ اکبر کبیرہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ دی اندر مر رہنے کوئی ہارٹ اٹیک دل مر رہنے لیکن اگر اسی اللہ کو لدعا کری اللہ اسی نمازہ پڑھنے آسے اللہ اللہ لکھورم مل جائے بندہ اللہ نے پھر کہے یا اللہ نیک موت دی تی پھر جننی اللہ دے بندے دی انہوں نے پھر نیک موت دی حضرت مولانا محمد حسین شیخ پلی رحمت اللہ تعجت دی تیاری کر رہے نے حضور فرمایا ہے تی ادھر موت دا پیغام آگے آئے اللہ اکبر کبیرہ بال بندے صبح آراتی سوندے میں صبح اٹھ دے ہی کوئی نہیں کی وجہ ہے کہ انہوں نے رات نوی موت آگئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر رات نیستغفار کر کے سوئے اگر رات نیشہ دین عمال پڑھ کے سوئے اللہ دی قسم کامیاب ہو جانے یہ نیک موت ہے اگر اشادی نماز نہ پڑی اشادی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئے سو گئے آئیت القرصی نہیں پڑی صورت البقرہ نہیں آخری دو آیات بھی نہیں پڑی استغفار بھی نہیں کیتا میرے برا درکی بنے گا اے جیلے لوگوں نے آپ پڑھوں نا جیلے اپنے عزیزوں کارف دفنا کے آ جانے ہیں آپ پڑھوں کی پڑھیں کہ انہوں نے کی ہو رہے ہیں کہا لنے جیلے آپ پڑھوں گا نہیں ہے کہ آپ پڑھوں ہی دفنا کے آ جانگے انہوں نے لوگوں کہیں کہ بھی سردہ نہیں اسی اپنے کاروبار بھی کرنے نے انہوں نے کی پتہ لگ رہا ہے نہیں میں سانوں کو نہیں پتہ سادھیاں اولاد ہیں سادھے کو اہل و ایال و رشتے داروں پتہ لگ رہا ہے انہوں نے لگ رہا ہے کی ہو رہے ہیں میرے برادر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اور کئی آئے تے کئی آن آئے اور جس کلے آؤس بلونا آئے اور کئی آئے تے کئی آن آئے جس کلے آؤس بلونا آئے تے نو تیرے آئی کبری پون آئے تے نو تیرے آئی کبری پون آئے اے تھے واسنہ تیرا میرا ہے میرے بھی مسافر سوچ ذرا اس جگدہ ایک کوئی پھیرا آئے او چل نظر بچا کے تر چلیے سڑا اگے سفر لے میرا آئے اللہ اکبر کبیرہ اے تھے بیویاں روندیاں سایا نو خامند روندے اپنیاں وے آیا نو او بائی لبد امری جایا نو بینا بیر باج ہنے رائے او بینا نو بیرا باج ہنے رائے میرے بھی مسافر سوچ ذرا اس جگدہ ایک کوئی پھیرا آئے میرے برادر شیخ القرآن رحمت اللہ اللہ فرمایا گا دے او جدو آخری آوے سا اللہ اسی پڑیے لا الہا اللہ ہساڑی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرا آئے میرے بیر مسافر سوچ ذرا اس جگدہ ایک کو پھیرا آئے چل نظر بچا کے ٹور چلیے ساڑا اگے سفر لے میرا آئے میرے برادر مولانا عبدال مالک مجاہد حافظہ اللہ مقتبہ دار السلام والے انہوں نے اپنی کتام دے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے عبدال مالک مجاہد حافظہ اللہ وہ لکھ دینے کہ ایک پینڈ دا چودری بندہ وہ ڈیرا سردار آدمی وہ اپنے پینڈ دے ایک غریب آدمی اوہ عمرے دا جان لگیا ہے ایک غریب آدمی نیک بڑا سی اللہ دا بندہ سی انہوں نے عمرے دے نال لیکن نالی چلا جاندہ ہے حرمین شریف ہیں چلے جاندہ نے اللہ اکبر کبیرہ سعودی عرب چلے جاندہ نے مکہ چلے گئے مدینہ چلے گئے انہوں نے اپنا عمرہ مکمل کیتا ہے انہوں نے دے دین مکمل ہو گئے انہوں نے قرواب سیدھا دینے انہوں نے اے الودائی بیت اللہ دا تواف کرنے لگے ہیں اے ان جڑا غریب آدمی ہے وہ کہنا چودری صاحب پتہ نہیں زندگی دے اندر دوبارہ نہ موقع ملنا یا نہیں ملنا دوبارہ اللہ نے بلاؤنا یا نہیں بلانا کہ انہوں نے اے بیت اللہ دا توافی کر لئے ہیں اور چودری علیہ اندنے میں جناب اسی بھی کر لئے ہیں ساڑھی سندگی دے بھی کوئی پتہ نہیں اے بیت اللہ دا الودائی تواف کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہونے آن دے ہیں جناب غریب آدمی اللہ دے نیک بند ہے وہ کہنا چودری صاحب ہے مقام میں عمرہ خیم تھے دو نفل پڑھ رہاں ہاں آنکھیں چل پڑھ رہاں وزو کی تا ہے مقام میں عمرہ خیم تھے دو نفل نہیں دیتے نے ایک رکل پڑھی ہے دوسری رکل پڑھی پہلا سجدہ کی تا دوسرا سجدہ کی تا تے اٹھے ہی کوئی نہیں ہونجڑے چودری سامنے کھڑے انتظار کر رہے ہیں ہونے قدر اٹھے تے اسی جائیہ درو ٹائم ہی ہو گئے آئے اللہ اکبر کبیرہ دو چار منٹ انتظار کی تا ہے پھر اونوں بلایا ہے آواز کوئی نہیں آئی پھر اونوں پکڑ کے ہلایا ہے تے اے ہونجڑے اللہ دا نیک بندہ ڈک پہ آئے اور نبض چیک کی تھی روح پروار کر چکی ہے نبضہ بند ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ ایسے گلت مولا نہ فرماں دینے اور نبضہ رہن حق کی ماندے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ویچے ٹھوک جانیے او جیڑے پچیاں نوناڈ لڈوم دارے ہوں سونے سونے کپڑے سیلے پہن دارے ہوں آج پتیاں تو رینہ چوگ دینے تقدیر خدا دی نہ اوک جانی اور جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صد کے دے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نوویخ کے درن لگی روندی دیاں اکھاوی چوہنجے سوک جانی تے بندے نہیں مئی سامنے پہی ہوئے تے منظر کیسا ہندائے اور تائے چاچے ماں پہو روون پہے سورے سالے بھی بودیاں کوون پہے اور ویرہ کھنانج ساڈی باپ آج گئی کمر بڑھڑے باپ دی جھوک جانی میرے برادر وہ نے بے کو نیک موت کتنی نیک موت آئی وہ نے چودی سابر شکر رہے ہیں اسمانہ نے دھرو چہرہ اٹھایا ہے کہنے نے واہ اللہ اے تیرا بندہ دے واقعی بڑا نیک آدمی ہے اللہ تے انہوں کوئی اندھی نیکی پسند آگئی انہوں کوئی عمل پسند آگیا انہوں مقام ابراہیم بیعت اللہ دے اندر مقام ابراہیم دے اللہ سیدے دی حالت دے اندر مہت نصیب کر دی تھی اللہ اکبر کبیرہ وہ نے اتری جنازہ پڑھے آگیا اتری انہوں تفن کر دیتا گیا اے چودی سابر کلے ہی واپس آئے انہیں 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 کر گئے انہیں کہا میں پچھنا ضرور ہے انہی بھی چھوڑے آپ انہیں نیکی پسند آگیا ہے میرے برادر اگر بندے انہوں تڑپ ہوئے اللہ نے ایک موت آتا کر دے واقعہ سندے رہن دے ایک بندہ ساری زندگی دیندہ کم کیتا قرآن پڑھایا حدیث پر آئی آخری ٹائم آیا لوگ قرآن لے کے آئے بسورہ یاسین پڑھنے آ آخری ٹائم تو انہوں پتہ ہیں بندے انہوں کنی تکلیف ہوندی جو روح نکل دی ہے لوگ قرآن لے کے آئے اسری بھی دعا کرنے اللہ بندے تے رحم کر دے اللہ بندے تے رحم کر دے میرے برادریں بھیلہ تیرے تے میرے تے بھیون آئے اللہ اکبر کبیرہ ہونا کولے ہی جو آخری ٹائم اولاد بیٹھیں ہوندی بیٹے بیٹھیں ہوندی پرہ بیٹھیں ہوندی بندے نوں کسے دی کوئی پروان ہی ہوندی بندے نوں اپنی پئی ہوندی اپنی لگی ہوندی تو پھر قیامت والے دن کی میں کسے نوں کو یاد رکھے اس اولاد پیچھے لوگاں دا حق کھاندے ہو لوگاں دے ظلم کر دے ہو زیادیاں کر دے ہو اور نماز نہیں پڑھ دے کدھے اپنے بارے سوچیاں ہی نہیں وہ لوگاں دے جناب ٹرینٹ بان چکے آئے انہوں نے جب بچے آواز میں تو کچھ کرنا چاہیے دیں تو جنہوں نے بچے چھوٹے ہی ہیں انہوں نے باپ دور جانے انہوں نے بھی اللہ تعالی روزی تا دین دا ہی ہے نا تو بچے آنہ کچھ نہ کریں گا تیرے بچے پکھے نہیں مرن گے اپنے بارے سوچ اپنی آخرت میں سوار لے میرے برادر اگر قبر دے اندر پکڑا گیا پکڑے گیا تھے پھر پھر سانو کسے نے ہوتا نہیں چھوڑانا نہ ساڑی آواز آئے ناسی جنہاں مرزی چیخی جائیے پکڑی جائیے جو اگلے انہیں مٹی پارے نہیں تو اگلے دو منٹ بھی نہیں روک دے تو پھر جو کارہ ہی دا نا تو پھر لوگاں نے کہیا جو پرامنوں نے کھان دی پیار جاندی جو بندہ کھانا دین دے ہیں فوتگی دے انہوں نے اپنا کھانا پورا کھانا دی پیار جاندی وہ بندہ تو اوہ دو ہی پھول گیا تو میرے مرادر وہ نے چوڑری صاحب کارہ آئے کارہ آکے بیوی نو پیار دیتا بچے آنو گل لائیا سینے نا لائیا تو بیوی نو آن دین اللہ علیہ ترک ترک خامن سی کیڑی نیکی کردہ سی کیڑی نیکی ہوں دے ہم در سی جس تھی وجہ تو انہی اسی موت آئی ہے انہی نیک موت مرے آئے اے جنہی بیوی ہے اے اللہ علیہ اے بھی نیک ہے بندے نیک ہوں دے بیوی آٹومیٹک ہی نیک ہوں دی ہیں اور تسی آپ نماز پڑھو گے توڑی اوہ دیتا خود بخود نماز پڑھے ہن لوگاں نے الٹ کامیچال پہ جی ٹی وی کرے لائیا ڈیش لائیے جی ڈرامے اوہ دیتا اور بس جی لوگاں نے کرے جاندے سے یا پیچھے جاندے سے کہیں چلو بچے کرے بینک ہے آپ دا سارا کچھ بھی کی جائے تو جنہیں ڈرامے فلمہ پڑھے ہیں انہوں نے نمازہ کی پڑھنے ہیں انہوں نے پھر ایکٹر رنگئی وہاں رکھنے ہیں ایکٹر رنگئی انہوں نے پھر جنہوں نے داڑھی نہیں رکھنے پھر اپنی ایسی ہوں انہوں نے جیسی شکل و صورت بنانگے پھر کی میں تیرا جنازہ کے پیان ہوئے گا پتر تیرا جنازہ بھی دعا پڑھے گا نہیں پڑھ سکے گا میرے برادر نمازی بناو ہونی نمازی بناو بچپن دے اندر ہی اپنی اولادوں نمازی بنا دے ہو مر بھی جاؤ گے جدہ اولاد نماز پڑھے گی کہ قبر دے اندر پیامی سواب ملے گا مشکاہ شریف دے اندر روایاں دے گے پتر نے بسم اللہ پڑھی پیو دی کبر تھنڈی ہو گئی کہ پتر حافظ قرآن ہوئے دین دا حالیم ہوئے پانی وقت دا نمازی ہوئے کہ پیوڑ جنہت اندر جہاد نہیں بنا دو میرے برادر ہون اے بی بی آن دیئے اے آن دیئے چاچا جی اندر اندر باقی نمازیں دو پڑھ دائی سی اندر اندر ایک خوبی سی بھی ساڑے سامنے ایک کارے او بی بی دا خامن فوت ہو گیا ہے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چار یتیم بچیاں نے اے جی تو ساڑے کاروا سے راشن لے آن دا سی جنہ ساڑے واہ سے لے آن دا سی او نہیں اونا واہ سے لے آن دا سی ایک شاپر دے اندر قدنی چیز لے کے آیا سی دو شاپر لے کے آن دا سی جنہ ساڑے واہ سے آن آج لے آن دا سی او نہیں اونا واہ سے آن آج لے آن دا سی حالاکہ ایسی غریب سا کمزور سا مادے سا ساڑا بڑی با مشکلی گزارا چل دا سی اللہ اکبر کبیرہ جنہ آن آئے ساڑے واہ سے اونا اونا واہ سے جی دو کپڑے سے آٹے لے آن دا اوہ دو کپڑے اونا دے لے آن دا جی دو جتیاں سے آٹے لے آن دا اوہ دو جتیاں اونا لے آن دا دروازہ کھڑ کھڑا آن کے ہیں کہنا سی با جی آ توڑا سمان آگا تو چکلے آجے آپ کارا جاندو دروازہ کھول کے تو سمان جی دو لے جاندی نا او دعا کر دی سی کہ اللہ میرے بھائی نو ایمان والی بہت نصیب فرمائے میرا بھائی جی دو دنیا تو جائے اللہ ایمان والی مہد نصیب فرمائے میرے برادر اے اونا بی بھیانو پتہ اونا عورتانو پتہ جنہ دے خامن ٹور گئے جنہ دے بچے یتیم نے اوہ کس حالت دے ہم در زندگی گزار رہینے اونا دے بچے کس حالت دے ہم در زندگی گزار رہینے اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر اگر چاندے ہو اللہ تو آٹے کاروبار دے ہم در برکتہ دا فرما دے اللہ تو آٹے دے رحمتہ نازل فرما دے پھر یتیم بچے ہیں در سار دے دست شفقت رکھیا کرو اگر چاندے ہو اللہ نے ایک موت عطا کر دے ہوئے پھر جڑے یتیم بچے نے اونا نا پیار کریا کرو محبت کریا کرو اونا نو یونی فارم خرید کے دیا کرو اونا نو جدیاں خرید کے دیا کرو کپڑے خرید کے دیا کرو اونا نو کھانا کھلایا کرو اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر جنہ دیاں ماں وہاں ٹور گئیاں اونا والدین ایک پلہ دی بڑی عظیم نعمت ہے زندہ انہیں کوئی قدر نہیں کرتا جدو ٹور جاندے نا جدو یہ نعمت چھر جاندی ہے پھر لوگ انہوں نے اوہ اے ہونکی بنیا باپ میرا باپی سی ماں مہاں ہی سی پھر لوگ گلے شکوے کہتے ہیں جنہوں جی ہونتا زندگی تھا کوئی فیض بھی جنہوں جیدے دی ہونتا قدر نہیں کی تھی کہ کل پشتان تو بہترے بھی آج ہی اپنے والدین دی قدر کر ماں دی قدر کر باپ دی قدر کر میرے برادر تیرے باجوں چیننی اوندہ ساوانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو ماں دیا یادا غم دے ہار پرو گیا ایک ویڑے میں چھکنیاں کندہ ہو گیا ماں نے جوڑی رکھیا سب بین برا وانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو زہر جدائیاں والا پینہ پینائے میرے برادر کوئی پتہ نہیں تیرے گھل کنے سال نے ایک سال نہیں دو سال نے چار پن سال نے اینڈ جدائیاں پینیاں ہی پینیاں نے زہر جدائیاں والا پینہ پینائے ہنسانو مر مر کے جینہ پینائے ترس گیا یار ماندیاں کھلیاں باوانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو تیرے غم مچ ماں تیرے غم مچ جلے ہو گیاں پہلی باری لگے آج میں کھلے ہو گیاں ترس گیا یار ماندیاں نیک دعا وانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو میرے سخوی اپنے نالی لے جاتو کوئی نہیں کہندہ پترہ چھا میں بے جاتو کوئی نہیں کہندہ پترہ چھا میں بے جاتو ترس گیا یار ماندیاں لاتے چاوانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو اے میں تینی روندے لوکی ماں وانو اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر جنی ماں ٹور گئی یتیم بچے بچپر اندر ماں چلی گئی بالو کا دے ہیں اندھا باپ شادی اگے گھر لی بچے ہو جارے رول جائیں دے ہیں شادی اسلام دی اندر منا نہیں کرو کم مد کم توڑے پچھلے بچے دے ہیں اپنے پچھلے بچیاں نہ بھی خیار رکھو انہیں بچیاں نہ بھی پرورس کرو میرے برادر اللہ اکبر کبیرہ باپ دور جائے تے چاچے بھی مو فیر لے 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 تائے بھی مو فیر لے 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 پھپیاں بھی مو فیر لے 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 کیوں انہوں نے کوئی چیز دینی پہلی ہے تے میرے برادر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید دے اندر فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ اللہ نے حکمان اپنے نبی نو فرمایا کسے یتیم نو چڑکنان نہیں یتیم نو پیار کرنا اور محبت کر رہی دیکھو نے یتیم نو پیار کی دا تے اللہ نے کیسی عظیم موت نصیب فرمائی کیسی عظیم موت عطا فرمائی میرے برادر میرے نانا جی الحمدللہ پانے وقت دے نماز دوہزار سترہ دے اندر انہوں نے انتقال ہویا اشادی نماز پڑھ رہے ہیں اشادی نماز دو رکتہ پڑھی آنے تیسری رکت جدو کھڑی ہوئی موتہ پیغامہ گئے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر مر گئے گو دنوی چمید ہے جمعہ رات دی اشادی نماز پڑھ رہے ہیں تو جمعہ والے دن کبرستان چلے گئے میں ویک ہے لوگ ہوتے بھی رشک کا رہزن کہ کاش یہ دن بھی جمعہ نہ سانو مل جاندہ ایسے طرح نماز دی حالت دی امدر موت بھی آ جاندی میرے برادر نماز پڑھانگے اپنے آپ نے نماز دا پر بند کرانگے پھر ہی نماز دی حالت دی امدر موت آئے گی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے فرمایا جنہ دی smashedدر داخل ہو گیا دوسرے نمبر دے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا جنہ دی موت دے وقت ان دی پہ شانی دے پسین نہ آیا فرمایا جنہ دی اوہ بندہ بھی نیک موت مرے آئے تیسے نمبر دے نبی پانک صلی اللہ علیہ والی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ بندہ پیڑ دی بیماری دی فجہ تو مر گیا فرمایا وہ بھی نیک موت مرے آئے ہیں آقا علی صلات و السلام نے فرمایا کہ ان دیوی اللہ تعالی بخشش فرما دیں گے اور آقا علی صلات و السلام نے فرمایا یہ بھی ایک وبا جس طرح کرونا وارث ایک وبا پھیلی فرمایا جیسے وبا دی بجا لوی مر جائے اللہ انہوں بھی موافقہ دیں دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو جیڑا بندہ پیاؤں دا نا جیسے بارس کولے بیٹھے ہیں او دوی شیطان اس شیطان ایک ایسا دشمن ہے جن دے بارے اللہ نے فرمایا بھی اندھے کولو بچنے ہیں میرا یار دنیا دشمن ہوئے تو اڈاو ہے عزیز کی نہ خیال کرنے ہیں اندھے علاقے جانا ہوئے اسنا لے کے جانے ہیں بندے نہ لے کے جانے ہیں او صرف دنیا دا دشمن ہے جنہوں اللہ ساندھا دشمن کہہ رہے ہیں اے تو اڈا دشمن ہے اندھے تو بچ جاؤ تو اڈا کھلا دشمن ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر سانو یار اندھے تو بھی بچنا چاہیے میرے برادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری ٹائم ہے بندے نو پیاس لگیے اندھے شیطان جڑے کہندہ پانی پیلانا منو سجدہ کر دے اندھے سجدہ دا بندہ کرندوریا سجدہ کینے کرے اے شیطان کہے گا چلو اکھانے شاریاں نالی کر دے اللہ اکبر کبیرہ تجڑہ بدنے کوئے گا ساری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں دے ہم در گزر گئی ساری زندگی گناہوں دے ہم در گزر گئی ساری زندگی خیبتہ چکلیاں دے ہم در گزر گئی ساری زندگی لوگانتے ظلم زیادیاں کر دیا ہویا گزر گئی اللہ اکبر کبیرہ میرے برادر اے جلہ بندہ ہے اے شیطان نوکھانا سجدہ کر دے گا لیکن پانی انہیں فیر وی نہیں پیلانا اے درو فرشتے آ جانگے فرشتے آ کے کہنگے یا ایتو حل نفس الخبیصہ اے خبیص نہ پاک گندی روح اپنے جسم تو باہر نگل تیرا رب بھائی تیرے تھے بڑا ہی نراز ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جلی روح ہے فرشتیان سے ڈھار دی وجہ دو اپنے جسم نوچھ مٹ دی ہے باہر نہیں نکل دی بجڑے فرشتے نے فرشتیان دینے او ظالمہ فلا صدق ولا صلح نہ ساری زندگی سچ بولیا نہ ساری زندگی نماز پڑی اللہ اکبر کبیرہ یا ذریبونہ وجوہہم وعدبارہم جڑے فرشتے نے اے سباد بخت چیرے تھے تھپڑ مار دینے پیر تھے تھپڑ مار دینے دنیا دی سدا شروع ہو گئی دنیا دی فرشتے ہیں تھپڑ مارنے شروع کر دی تھے پیر تھے تھپڑ پینے شروع ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے براندر ایک نیک بندہ ساری زندگی آج دین کے ساری دینے اندر گزار دیتی ساری زندگی اللہ نے چود دیتا اللہ تے راضی ہو گیا ان کے عرضی تو باللہی ربوں و بالاسلامی دینہ و بمحمد النبیہ اللہ میں راضی اللہ غریبی دی حالت اندر غریبی آئی پھر بھی بندہ کہندہ اس حالت دی اندر اللہ میں راضی اگر دن پھر گئتی لکل ایام نداوی نخابین نال دن پھر گئے امیری آگئی پھر بھی آج دین کے ساری اللہ میں تے رہے تے راضی اللہ نے اولاد دیتی پھر بھی کہ اللہ میں تے رہے تے راضی نہیں دیتی پھر بھی کہ اللہ میں تے رہے تے راضی دکھہ مصیبت آئی پریشانی آئی بندہ کہندہ اللہ میں تے رہے تے راضی جیسے بندہ موت آئے گی اللہ دیکھو لے جائے گا اللہ فرمان گئے میرے بندے دنیا دے تُو میرے تے راضی رہا جا اج میں تیرے تے راضی ہو گیا ہوں اج میں تیرے تے راضی ہو گیا ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آخری انہوں نے جنر ایام بیمار ہوئے کر دیں کران دیں ارسوں واردہ دن آ گیا اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ میری عورتو آٹی اممہ جان حضرت اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دنے بھی دن کہہ رہا ہے آکھا بھی سو مواردہ دنے فرمایا نبی با حلم کرے دن فوضل سو مواردہ دن جسمانہ ہی طرف چہرہ اٹھایا ہے دعا کر دینے اللہ میں نوائی دے دینے اپنے کول بھلال ہے اللہ اکبر کبیرہ دو چادرہ نے حضرت ابو بکر صدیقہ فرمایا بیٹی ہے دو چادرہ نو تو لو انہوں تو کے نا اچھی طرح ایک چادر اور بلا کے میں نو جڑنا کفن دے دیا حضرت عائشہ فرما دینے پانی یہ دا پرانی چادرہ تیسی اس طرح کرو تیسی امیر المومنین چلو کفن سدالو نوہ کفن سدالو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اکھا دیو چوانسو آگا ہے فرما دینے بیٹی کفن نوہ ہوئے تے پھر کی ہے کفن پرانہ ہوئے تے پھر کی ہے کبر دے بیچ گل بننی ہے دے املا دے نال بننی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دعا کردے رہندے اللہ منہ شہادت دی موت عطا فرمائے اللہ تیرے رستے دے اندر منہ موت آئے فجر دی نماز بڑھا رہنے ابو لولو مجوسی بے ایمان انہیں حضرت عمر تے تابر تھوڑا ہم نہ کر دیتا ہے خنجر مارے نے اللہ اکبر کبیرہ نماز دی حالت دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں زخمی ہو گئے دیکھ پہ مسلح جڑے خون تے نال بار جاندہ ہے ایک صحابی اگے ہوئے انہیں امامت نے مکمل کروایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھا کے کر لے جاندے نے پوچھ دینے کہ جن نے میرے تے حملہ کیتا کون ہے درستی ہے کہ ابو لولو مجوسی ہے انہیں خود کشی کر لی صحابہ نے پکڑے آئے انہیں خود کشی کر لی یہ مر گیا ہے حضرت عمر فرمائے دینا اللہ تیرا شکر ہے چلو کم از کم میرے تے حملہ کیتا ہے کعفر نے کیتا ہے کسے مسلمان نے نہیں کیتا شہادتی موت مگنے رہے اللہ نے شہادتی موت حضرت عمر فاروق نے عطا فرمائی حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جسم دے کوئی ایسا حصہ نہیں سی جتے تلوار تھے تیر تھے نیزے تھے زخم نہ ہوئے دعا کر دے رہا آئی جدو مرنا بندے ہیں جدو آئی ہوئے ہوئے ہی مرنا اے نہیں مرنا کہے جی میں جی جہاد کریں گا موت ہو دو یعنی جو دل مقرر حضرت خالد بن ولی دعا کر دے رہے ہیں شہادت نہ انہوں نے دیتی جہاں میں شہادت نہ نوش کر سکے اللہ دی مرضی سے اپنے بستر دے تب ہی موت ہی بارے حضرت نبی علم دی حدیث بھی اللہ علم مطابق انہوں نے بھی شہادات ساتھ نصیب فرمان گے کیونکہ شہادت دی موت منگ دے رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے برادر حضرت عثمان جیسا مظلوم کوئی نہیں پوری طریقہ اسلام اٹھا کے دیکھ لو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چالی دن پہ آسے رہنے بیٹھ جو یاد چالی دن پہ آسے رہنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ کھت ہے نہ کچھ پیتا ہے ہم چالی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن دی تلاوت کر رہنے انباغی ظالمانے حضرت عثمان شہید کر دیتا ہے قرآن پڑھ رہنے فَزَيَقْ فِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْحَلِيمُ اے وہ لوگ نے جنہوں اللہ نے جنتی کے ہیں اللہ نے اپنی رضا مندی دیں نواز تے اعلان فرمایا ہے پھر بھی وہ شہادتی موت مانگ دیں نیک موت مانگ دیں اللہ نے پر نیک موت عطا بھی فرمائی ہونا دو گا میرے برادر عثمان تیرے وانگوں اور مظلوم کوئی نہیں چالی دنا دا پیاسا اور مخدوم کوئی نہیں ملے آنگر دا پانی ملے آنگر دا پانی ہے ظلم انتہادا ہے ظلم انتہادا عرش برید چرچا عثمان باہیادا عرش برید چرچا عثمان باہیادا رتمہ رمب ودایا سخیاں دے بادشاندہ پانی نہ دے وے کوئی بہرے لگائے گیسل اٹھے آج دو جنازہ پتھر برسائے گیسل جنہاں شہید کیتا اوٹولا ابن سواندہ عرش برید چرچا عثمان باہیادا اترے لہود قطرے قرآن نے سمیٹے فسا یک فی کا ہمدے بسترت جا کے لیٹے کردار یا تلاوت ہر قطر باوفاندہ عرش برید چرچا عثمان باہیادا رتبہ رب ودایا سخیاں دے بادشاندہ میرے برادر صحابہ چمینا ٹائم بڑا مختصر ہوں دے بس اگر صحابہ اکرام دے بارے بیان کی دے انہوں نے بھی نیک مہد دا کنہ مطالبہ کی دا لڑا تو وقت گزر جائے کہ اسی آجے گرے پانچے چانگنے میں کیا کہا دے اسی بھی اللہ رفعہ بھی اللہ صاحب نے ایک مہد دعا فرمائی اللہ ساڑھی خیر خیف فرمان دے اللہ فرمان دے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمُسْلِمُونَ اور کم از کم موت ہوں تو پہلے پہلے مسلمان بن چکے ہوگو ایمان تھوڑا مکمل ہو چکے ہوگو موت ہوں تو پہلے تُسی کم از کم مومن ہوگو میرے برادر ایمان اِنَّمَا لَا عَمَالُ بِالْخَوَاتِمُ اگر بندے دا خاتمہ ایمان دے نہ ہویا کیونکہ امال دا دور مدر بندے دے خاتمے دے بندہ گناہ کر رہے ہیں موت آگئی بندہ صدہ جہنم دے اندر چلا گیا ایک بندہ ساری زندگی گناہ کر رہے ہیں برن تو پہلے ایک تقدیر دی بہاں دے لیکن اللہ کو دعا دعا ایک ایسا واحد ہی تھی آرے جنہی تقدیر رہو بدل دے اللہ کو دعا کرنی جائے دی بھی یا اللہ نیک موت آتا فرمائیں اللہ اللہم من احییتہو من نفاہیہی علی الاسلام ومن توفیدہو من نفا توفہو علی الیمان یہ تو انشاءاللہ سے کسر دن آل دعا کرانگے انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نیک موت آتا فرمانگے اللہ بری نیک تو جنہ بری موت تو اللہ محفوظ فرمانگے اللہ سجدے دی آلت اندر موت منگیا کر اللہ کو سجدے دی آلت اندر منہ کتنی او سعادت مندی والی موت ہے منہ سجدے دی آلت اندر ہوئے نا منہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی عدر موت پیغامہ دے فرشتے کہہ رہے ہون یا ایتہو النفس المتمائن ارجعی الى ربی کے رازیت مرزی فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ دی ایک کیسی سعادت مند آخری سانس ہوئے لا الہ لیلہ بیرہ زبان دے جاری ہوئے بلکل دعا کرنے چاہیے دیئے فرین دے والے قلی دعا بھی کم نہیں آنی نیک عمال بھی کرنے بلکل جنہا نمازی بناو اپنے آمنو اپنے آجنے نفرتا قدورتا برادری دیا حوالے نال لوگ آن دے حوالے نال ختم کرو اور انشاءاللہ ایک ویلہ آنا ہے کیونکہ مر جانا سب انہیں نیک نے بھی ٹور جانا ہے برے نمی ٹور جانا ہے یہ تو ساڑھی مودہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ سے پہلے اگر اپنے آمنو تبدیل کر لیں گے اللہ بھی ضرور کیونکہ اللہ کیسے بندے سے ظلم نہیں فرما دے اللہ بھی ضرور سانوں نے ایک مودہ تعاف فرما دیں گے جو سنیا سنایا ہے مولا قریم حضرت عمل دی توفیق تعاف فرمائے اللہ سانوں سارے انہوں جب تک زندہ رکھی اسلام تے جتو مودہ ایمان جیسی شہادت جیسی مولا قریم حضرت عمل دی توفیق تعافی